دیکھو اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا مصیبتوں سے اور بلاؤں سے بچانے کے لئے اللہ ہمیں کافی نہیں ہے تو یہ کیا ضرورت غوث کی کیا ضرورت عبدال کی کیا ضرورت اولیاء کی کیا ضرورت امبیاء کی یہ یا غوث یا خاجہ یا فرید حق فرید یا صابر حق صابر یا وارث حق وارث کے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو کئی اور لے جا رہے ہیں لیکن اپنی عادت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم کوئی بات ملہ سے پوچھنے کی بجائے پہلے اللہ سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ لوگ ناقابل قبول ہیں یہ ناقابل یہ رد کرنے کے قابل ہیں کیا کوئی بچا نہیں سکتا کوئی مسئیبت دور نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے دیکھو قرآن کہتا ہے قرآن مقدس کی آیاء کریمہ ہے ہر بات پہلے اللہ سے پوچھیں اس کے بعد پھر کسی کی بات پر اعتبار کریں بلکہ ہر انسان کی بات اسی وقت قابل قبول ہے جب اس کی بات اللہ کی باتوں کی فرامین کی روشنی میں ہو اگر انسان منگڑک باتیں کہیں تو کہنے والا کتنا ہی انسان موتبر ہو پھر وہ موتبر نہیں رہ جاتا جس کی بات قرآن اور سنت سے ٹکرائے پھر وہ موتبر نہیں رہ جاتا اگر یہی بات ہے کہ اللہ اکبر اولیاء کو رد کر دیا جائے اور یہ کوئی کام نہیں آسکتے بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنی ناک سے مکیبے نہیں اڑا سکتے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے وہ تو ماز اللہ پڑی ہوئی مردیوں کی طرح ہے کہیں پر کھڑی ہے کہیں پر پڑی ہے کیا یہی اسلامی تصور ہے کیا یہی اسلامی نظریہ ہے تو قرآن سے پوچھیں قرآن کہتا ہے قرآن مکدس کی آیت کہتی ہے کہ قیامت کے دن قیامت کا دن وہ مسئیبت کا دن ہوگا جتنی مسئیبتیں ہیں قیامت سے بڑی کوئی مسئیبت نہیں ہے ساری مسئیبتیں قیامت کی مسئیبتوں کے سامنے حیچ ہیں اگر قیامت کی مسئیبتوں کا ذکر ہو تو اندازہ کریں قرآن جس کے بارے میں کہیں کہ قیامت کی مسئیبتوں والی آواز کو سن کر حمل والی اونٹنیا اپنے حمل کو زائے کر دے ستارے آپس میں تکرا جائیں زمین پھٹ جائیں آسمان پھٹ جائیں جبریل امین کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروم والولائکہ صف اللہ یتکلمون الا منعذن کہ جبریل اور سارے فرشتے قیامت کے دن اللہ کی حیبت کی وجہ سے تھر تھر کا پہ کسی میں قیام کی جرت نہیں کوئی ماں کسی بیٹے کے کام نہ آئے کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے رشتے خون کے ٹوٹ جائیں قرآن کہتا ہے اس وقت کا حال یہ ہے کہ سارے گہرے دوست اکھلے اللہùng خلیل کی جمع ہیں اور خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو دوستی کی انتہاں وہ خلیل کہتے ہیں خلیل یعنی سب سے گہرہ دوست خلیل کا مطلب کیا اگر یار کے لیے بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھنا پڑ جائے تو پھر وہ بیٹا نہ دیکھے یار دیکھے خلیل اس کو کہتے ہیں اگر یار کے لیے یار کی خوشی کے لیے بیوی کو وادیے غیر عزیزنا میں چھوڑنا پڑ جائے تو پھر بیوی نہیں دیکھی جاتی بلکہ یار دیکھا جاتا ہے اللہ اکبر یہ تمہیں نے اشارہ دیا ہے تو خلیل گہرے پکے دوستوں کو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے سارے تمہارے خلیل اقلدہ تمہارے سارے گہرے دوست یہ نہیں جو چائے کے دوست ہیں نہ نہ یہ چائے والے دوستوں تو دوست ہی نہیں ہیں یہ توفیتا ہے فرپانٹی والے دوستوں تو دوست ہی نہیں ہیں قرآن کہتا ہے وہ دوست جو تمہارے لیے دنیا میں جان دے سکتے ہیں جان دے سکتے ہیں جانے قربان کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کو تمہارے لیے چھوڑنے کا اوصلہ رکھتے ہیں اللہ خلیل ہے وہ تمہارے خلیل خلیل ہے اللہ فرماتا ہے وہ خلیل پکے دوست قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے جو دنیا میں تمہارے لیے قربانیاں دیتے تھے وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے تو پھر اللہ کام کون آئے گا اللہ کون کام آئے گا اللہ کو کیا فرمانا تھا میں یہی تو ہے نا اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں بخشے گا اللہ کے سوا کسی کی امداد نہیں ہوگی نہیں لیکن اللہ نے بیان کیا کوئی تمہارا خلیل دوست تمہارے کام نہیں آئے گا بلکہ وہ دشمن ہو جائے گا عدو وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا دشمن کیسے ہوگا وہ کہے گا مجھے جنت میں ڈال دے میرے بدلے اس کو جاننا ہوں بڑی قربانی حدیث بھی لے لیکن آج نہیں آج تو مئی میں نسی نسی قرآن کر دے جب گہرے دوست تو دشمن ہوں گے کون کام آئے گا اللہ المتقین وہاں پر متقی لوگ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے اللہ سے پوچھو اللہ یہ متقی لوگوں کا پہچان ان کا تاؤں خوزرا وہاں سے کرا دے ہی متقی کون ہے وہ قرآن کہتا ہے ان اولیاء ہوں اللہ المتقون متقی کون ہو سکتا ہے وہ میرے ولی ہی ہے جو متقی لوگ وہ جو ولی جو ولی قیامت کی مصیبت سے بچا سکتا ہے کیا وہ ولی دنیا کی مصیبت سے بچا سکتا ہے اور یہ دو ولیوں کا معاملہ ہے یہ دو ولیوں کا معاملہ ہے ہر ولی قیامت کی مصیبت سے بچا رہے گا جو ولیوں کا ولی سنجد العالیہ ہو جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہو اس ولی کی شان کا عالم کیا ہو اور پھر بات یہ ہے متقی کام آئیں گے متقی میرا غوث متقی نہیں متقی نہیں بلکہ امام ملت کیا ہے اور میرے اہل سنت کے امام نے پھر بیان کیا غوث اعظم امام ارے جب متقیوں کی امام قیامت میں کام آئے گی جو جو متقیوں کا امام ہوگا اس کے شان کہتے ہیں غوث اعظم امام متقاون مقا غوث اعظم امام متقاون مقا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سر یہ قیامت میں کام آنے بول لوگ ہیں دنیا میں کیوں کام نہ آئیں